ٹرم کی ایران پر بڑے حملوں کی دھمکی ایراک میں امریکی ٹھکانوں پر حملوں کا سخت ترین جواب دیا جائے گا ایران میں بابن مقامات پر تیز اور تباہ کن کاروائیاں ہوں گی واشنگٹن مزید خطرہ نہیں چاہتا امریکی صدر کہ وستاد جنگ کے دہانے پر ایرانی جنرل کے قتل کے بعد حالات سنگین ایراک میں مختلف مقامات پر امریکی تنصیبات پر راکٹ حملے امریکی فوجیوں کی موجودگی میں البلد ائر بیس بھی نشانہ مشکل وقت امریکہ کا منتظر ہے ایران نے صدر کو یقین حسن روحانی اور رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ ایرانہ ازائم کو ہوا دے گی ترک صدر کی گفت کو پراتی میں امریکی اور ایرانی کونسلیٹ کی سیکیورٹی بڑھائی جائے محکمہ داخلہ سندھ نے پولس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ختم کیا آرمی ایک ترمیمی بل کا معاملہ بود تک مؤخر ہو گیا دیگی قیادت کا اپنے عراقین کو خط مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اچلاس منگل کے روز طلب حاصری یقینی بنانے کی ہدایہ می ایک ترمیمی بل پر مشاورت پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی شام چار بجے کراچی میں طلب بلاول بھٹو صدارت کریں گے سابق وزیراعظم ظلفقہ رلی بھٹو کی آج سال کے رات جیالوں کے جانب سے مختلف تقاریب کی تیاریاں انیس سوتے ہتھر کے آئین اور ایٹمی پروگرام کے آغاز کا سہرہ پیپلز پارٹی کے بانی کے سر ملک کے بیشتر علاقے سردی کی لپیچ میں ایبٹ آباد، مری، شانگلہ اور گلیات میں وقفے وقفے سے برپاری مالائی علاقوں میں کئی مقامات پر راستے بند سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں ایران امریکہ کشید کی بڑھتی چاہ رہی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملوں کی دھمکی دی ہے انہوں نے کہا کہ تہران کی جانب سے کسی کاروائی کے ردی عمل میں باون مقامات پر حملے کیے جائیں گے ایران کشید کی بڑھنے لگی امریکی صدر نے ٹویٹس میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایراق میں امریکی ٹھکانوں پر حملوں کا ستق ترین جواب دیا جائے گا اگر ایران نے کسی بھی امریکی شہری یا تنصیب کو نشانہ بنایا تو امریکہ بہت تیزی اور شدت سے ایسی باون تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرے گا جو ایران اور اس کی ثقافت کے لیے نہایت آہم ہیں ایران میں باون مقامات پر تیز اور تباہ کن حملے کیے جائیں گے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ باون اہداف پہلے ہی نشانے پر لیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کئی برسوں سے ایران ایک مسئلے کے سوا کچھ بھی نہیں امریکی صدر نے جرنل سولیمانی کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے امریکی صفارت خانے پر حملہ کیا اور وہ دیگر کئی مقامات پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے ایران امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے جنگ کے امکانات کے پیش نظر سینکڑوں افراد نے امریکی شہروں میں مظاہرے کیے ہیں ناجوانوں نے امریکی پالیسز کو تنقید کا نشانہ بنایا پوشنگٹن اور لاؤس انجلس سمیت گئی امریکی شہروں میں جنگ مخالف مظاہرے ہوئے شہریوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر بھی جنگ کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین نے ٹرمپ ہوتل کے باہر امریکی صدر کا پتلہ اٹھا کر امریکی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا مظاہرین نے اراق اور افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر ایرانی صدر نے ترکی ہم منصب سے رابطہ کر دیا حسن روحانی نے امریکی ازائم ناقام بنانے کے لیے علاقائی اتحاد بنانے کی تجفیز دے دی ہے جنرل کے قتل کے بعد ماشی کے وسطہ میں جنگی صورتحال صدر حسن روحانی نے ترک ہم منصب کو فان کر کے امریکی ہنگامی دورے پر ایران پہنچ گئے جہاں ان کی آلہ ایرانی حکام سے ملاقات ہوئی چینی وزیر خارجہ وانگزی نے بھی ایرانی ہم منصب سے رابطے میں کہا کہ امریکہ طاقت کے ناجائز استعمال سے باز رہے آپ کو بتائیں کہ جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد امریکہ کو جوابی کاروائیوں کا سامنا ہے اراک میں مختلف مقامات پر امریکی تنصیبات پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں گرین زون میں امریکی صفارت خانے کے قریب میزائل گرے جبکہ جادریہ کے مقام پر راکٹ حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے اراکی ملیشیا نے بھی ملکی افواج کو امریکی ارڈوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد امریکہ کو جوابی کاروائیوں کا سامنا بغداد اور نواح میں تین مختلف مقامات پر امریکی تنصیبات پر راکٹ حملے ہوئے ہیں پہلا واقعہ بغداد کے علاقے گرین زون میں پیش آیا جہاں امریکی صفارت خانے کے قریب راکٹ گرے جس کے باعث امریکی صفارت خانے کی طرف جانے والی سڑک بند ہو گئی ایک اور راکٹ کمانڈر ابو مہدی المہندس کے گروپ نے اراقی افواج کو امریکی ارڈوں سے دور رہنے کی ہدایت کرتی ہے قطائب حزقاللہ نامی ملیشیا نے اراقی افواج کو ہدایت کی ہے کہ امریکی تنصیبات سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر رہیں فاصداران انقلاب نے بھی مقتول جنرل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دار الحکومت تلبیب سمیر 35 امریکی فوجی ارڈے ایران کے نشانے پر ہیں جبکہ وزیر خارجہ جواد ضریف کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی طرح دھمکیاں نہیں دیں گے بلکہ کسی بھی وقت اور کسی بھی طریقے سے امریکہ کو بھرپور جواب دیں گے اراقی ملیشیا اور لبنان میں موجود ہزباللہ کی جنرل سیکرپی نے بھی امریکہ سے انتقام لینے کا اعلان کیا ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ سن نے سیکیورٹی اداروں کو خط لکھ دیا پولیس رینجرز کو امریکی اور ایرانی کانسلیٹ کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے کراچی سے یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں ایران امریکہ کشیدگی کے پیش نظر محکمہ داخلہ سن کے جانب سے سیکیورٹی اداروں کو خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں پولیس رینجرز کو امریکی اور ایرانی کانسلیٹ کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے خط کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندے شاہمیر خان سے جی شاہمیر نفع تائنات کرنے کی جو ہے وہ اہدائیات جاری کی گئے ہیں جس کے بعد آج سب سے دیکھا گیا ہے کہ پولیس اور انجس جانس سے نہ صرف سچ پڑھایا گیا ہے بلکہ سیکیورٹی بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں ساتھ ہی جو امریکی کانسٹیٹ جانے والے راستے ہیں اس کو بھی کانٹینرز رکھتے جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے جب سے ریڈزون جانے والے راستوں پہ بھی کانٹینرز پہنچا دیا گیا ہیں بولے گیا ہے کہ ریلی کے شروع ہونے سے طابل دی تمام طرح راستے جو کہ ہم دی کی کانسٹیٹ اور جانتے ہیں ان کو جو ہے وہ سکل کر دیا جائے گا ہر قسم کی آسوام ٹریفک چلی اور کسی کی سب سے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پولیس رینجرز اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ حرکت میں ہیں جاری کیا گیا ہے جیسے نظر قانون آفت کرنے والے دارے حرکت میں ہیں اور جو ہے وہ کاروائیاں بھی کریں ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی دی اگرامات بھی سخت کرے جائے ہیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا شاہمیر خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں کہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی میت ایران پہنچا دی گئی ہے ان کو شہید کیا گیا تھا جمعے کے روز اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی میت جو ہے وہ ایران پہنچا دی گئی ہے اسلام آباس سے اہم خبر دیں گے آپ کو جہاں قوم اسملی کی کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس گل دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے آرمی ایکٹ ائر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ پر غور اور منظوری ایجنڈے میں شامل ہے سیکرٹری قوم اسملی نے اجلاس کے قواعد زوابط پر اعتراضات اٹھائے تھے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن کمیٹی امجد نیازی کی غیر موجود کی پر جمیل احمد خان نے اجلاس کی صدارت کی تھی جمیل احمد خان کو قواعد کے تحت ابوری چیئرمن نہیں بنایا گیا تھا ذرائع کا یہ بتانا ہے تین جنوری کے اجلاس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے اراکین بھی شریک ہوئے اراکین سینٹ کو اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر ووٹ کا حق نہیں دیا گیا تھا اجلاس میں آرمی ائر فورس اور نیوی ایکٹس میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دی تھی تو ابھی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ قومی اسملی کی کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس کل دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے اجنڈے میں شامل ہیں آرمی ایکٹ ایر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ جس پر غور کیا جائے گا اور منظوری اس اجنڈے کا حصہ ہوں گی سیکیٹری قومی اسملی نے اجلاس کے قواعد و ضوابط پر اعتراضات اٹھائے تھے ذرائع کا یہ بتانا ہے جبکہ چیئرمن کمیٹی امجد نیازی کی غیر موجود کی پر جمیل احمد خان نے اجلاس کی صدارت کی تھی جمیل احمد خان کو قواعد کے تحت اگوری چیئرمن نہیں بنایا گیا تھا اسی حوالے سے بات کریں گے ڈیپٹی بیورر شیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران کہیے گا کل اب دوبارہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جب بالکل کل دوبارہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا اور اس کا اجنڈہ بھی جاری کر دیا گیا جس میں تیگر امور کے علاوہ آرمی ایکٹ پر اور منظوری بھی اجنڈے پر شامل سیکٹری قومی اسمبلی نے قواعد و جوابت کے حوالے سے تین جنوری کی جلاس پر اعتراضات اٹھائے تھے چیئرمن کمیٹی عمران جی کی جیار موجودتی پر جمیل احمد خان نے جنوری کی جلاس کی صدارت کی تھی اور جمیل احمد خان کو قواعد کے تحت عبوری چیئرمن نہیں بنایا گیا تھا جو اسمبلی ذرائع بتا رہے ہیں تین جنوری کی جلاس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی پر اعتفاق کے رکیم بھی شریک ہوئے تھے یہ بھی بتایا گیا کہ رکیم سینٹ کو جلاس میں آرمی ایک ترمیمی بل پر ووڈ کا حق جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا جلاس میں آرمی ائر پورس اور نیوی ایک میں موجودتی ترمیم کی منظوری تھی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا محمد عمران اسی معاملے پر مسلح افواج کے سربراہان کی تواصی اور مدت ملازمت کی حد عمر سے مطالق ترمیمی بل کی منظوری بود تک مؤخر کر دی گئی ہے آرمی ایک ترمیمی بل کی منظوری بود تک مؤخر نون لیگی قیادت کے اپنے ارکان اسمبلی کے نام لکھے گے خط میں انکشاف نون لیگ کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی منگل کو طلب میاں نواز شریف شہباز شریف اور خاجہ آصف کی جانب سے اپنے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو لکھے گے خط میں کہا گیا ہے کہ معزز ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آرمی ایک ترمیمی بل بود تک مؤخر ہو گیا ہے بل ایوان کی منظوری سے پہلے سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے پاس ہوگا اس سے قبل منگل کو نون لیگ کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں صبح دس بجے ہوگا نون لیگ کی ارکین پیڑ سے سیشن کے اختتام تک ایوان میں حاضری یقینی بنائیں مقامی ہوتل میں آل پاکستان یونائٹڈ گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کے ممبران نے صحفیوں کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق حکومت ایکسل لوٹ کے قانون پر عمل درامت کرانے کے بجائے سرکار مفاد پرس سنتکاروں کی ہامیں ہام ملا رہی ہے ایکسل لوٹ ریجیم جو ٹو تھاؤزن ہے اس پر فورا عمل درامت کرائے جائے مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اس پر عمل درامت آج تک نہیں کروا سا جس سے ہماری شہرائیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہماری گاڑیوں کا ہی نقصان ہے جو ہماری ارتال چیہ تاریخ سے شروع ہو رہی ہے ہم اپنی گاڑیاں پیلے مرلے میں پرامن طور پر روڈوں کو کنارے اپنے اڈوں پر کڑے کر دیں گے ٹرانسپورٹرز نے وفاقی وزیر مراد سعید کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اوور لوڈنگ سے نہ صرف گاڑیاں اور سڑکیں تباہ برباد ہوتی ہیں بلکہ حادثات کا بھی خدشہ بڑھ جاتا ہے بلکہ حادثات کا بھی خدشہ بڑھ جاتا ہے